بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں اپنے عبائی گاؤں میں موجود ہوں یہاں پر میں آج آپ کو اپنے ایوکیڈوز جو کچھ چھر سا پہلے لگائے تھے آج سے چار پانچ سال پہلے چار سال پہلے ان کے پودے دکھانا چاہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ان پودوں کا جو فروٹ ہے اور ان پر ریزلٹ کے ہے اس کے بارے میں آج آپ کو مہتاؤں گا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایوکیڈو کا ایک پودہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور پودہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دوسرا پودہ ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ پودہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا ہے اس کے اس وقت گروت ہو چکی ہے اس کے میں فروٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چیک کراتا ہوں کہ اس کا فروٹ کیسا ہے اور کس قسم کا ریزلٹ ہے ہمارے علاقے میں اس کے لئے پودے دیکھ لیتے ہیں یہ دوسرا پودہ ہے تیسرا پودہ ہے اور یہ چوتھا ہے اب یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں اس پودے کے ساتھ جس کے ساتھ پہلی تفہر پھل لگے اور کم لگا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے یہ ایوکیڈو آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے ہاتھ میں یہ ایک ایوکیڈو لگا ہوا ہے اب اس کی قوالیٹی کیونکہ اس پودے کے ساتھ فرس ٹائم یہ ایوکیڈو لگے ہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کونسی ورائٹی ہے لیکن امید ہے کہ یہ اچھی ورائٹی ہی ہوگی جو اس کی شیپ ہے میں بھی ایسا ایوکیڈو ہے یا ریڈ ہے چیک کرتے ہیں اس کو تو اس پودے کے ساتھ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت ہے یا جو میری بیک سیٹ آپ کو پودہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پودے کے ساتھ تین چار پھل اس وقت نظر آ رہا لگ گئے ہیں اور دوسرا یہ پودہ سنٹر میں ابھی اس کے ساتھ کوئی پھل نہیں لگا لیکن جو مین آپ کو میں پھل چیک کرانا چاہتا ہوں جس پودے کا وہ یہ والا ہے یہ جو پودہ ہے اس کے ساتھ بہت اچھی فروٹنگ ہوئی پڑی ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے میرے ہاتھ میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ فروٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ فروٹ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے بہت اچھا ایک ہیلڈی قسم کا پھل یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے ہاتھ کے اندر یہاں پہ تو یہ فروٹ لگا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پہ آپ اور دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ پورا ایک گچھا نظر آ رہا ہوگا میرے ہاتھ میں یہ اوکرڈو ہے پھر اسی طرح یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طرح یہاں یہ کافی سارا تو اس پھل پودے کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا پھل لگا ہوئے اور جیسے کہ میں اپنی پہلی کچھ ویڈیوز میں بھی آوکرڈو کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آوکرڈو ایک ملٹی پرپس فروٹ ہے ایک تو یہ ایزا فروٹ ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ کی علم ہے کہ لوگ اس کو جو وہ لوگ جو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں یا جن کو شوگر ہوتی ہے شوگر کنٹرول کے لیے وہ ہم طور پر اس فروٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے اس فروٹ کی وہ یہ ہے کہ اس سے آپ اسی طرح سے تیل نکال سکتے ہیں آئل لے سکتے ہیں جس طرح آپ آلیف سے لیتے ہیں تو یہ آلیف کی طرح آپ کو آئل بھی دے گا یا آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے یہ فروٹ بھی ہے تو آلیف کی طرح آپ اس سے آئل لے سکتے ہیں اب بعض لوگ اس کو ابھی تک پاکستان میں یہ عام نہیں ہیں بہت ہی کم ملتے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ زیادہ تر امپورٹ ہو کے آتا ہے دوسرے کنٹری سے یہ ایک ایک سپنسیف فروٹ ہے آپ کہلیں کہ میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں عام طور پر اس کا جو ریٹ ہوتا ہے تو نارملی یہ آپ کہلیں کہ اگر بزار میں آپ کو ملے بھی تو چار پانچ سو روپے سے کم اس کا کلو نہیں ہوگا تو اس وجہ سے لوگ اس کو عام طور پر افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور کھاتے بھی نہیں ہیں اور اکثر لوگوں کو صرف یہی علم ہے کہ یہ صرف کھانے کا پھل ہے اصل میں یہ کھانے کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس میں سے آئل نکالتے ہیں کیونکہ جب یہ فروٹ پک جاتا ہے تو پکنے کے بعد یہ بالکل بٹر کی طرح تو آئل کی جو ورث ہے جو مارکیٹ ویلی ہو بالکل وہی ہے جو کہ آپ کے آئلیو آئل کی ہے جتنا آئلیو آئل کی پر لیٹر ان مارکیٹ وہی آپ کو اس کی آوکادو کی بھی ملتی ہے آوکادو کو دونوں پرپس کے جیسے آئلیو یوز ہو سکتے ہیں آئلیو کا پچار بناتے ہیں مختلف کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں اسی طرح سے یہ پھل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس پھل کا آپ باغ لگائیں اسے دیکھیں اگر یہ آپ کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت اچھی ایک انویسمنٹ ہے فار فیوچر تو کوشش کیجئے اس میں جو مزید ڈیویلپنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا سلام علیکم